اس جہنم کی شدت کا تصور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتا ہے جو بخار مسلم میں الفاظ کے فرق سے مروی ہے آپ نے فرمایا جہنم میں قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا آدمی وہ ہوگا جس کے پیروں کے تلووں کے نیچے قدموں کے نیچے آگ کے دو انگارے رکھے جائیں گے اس سے کیا ہوگا یغلی بہمہ دماغ ہو جس سے اس کے دماغ کی ہڈیاں کھولیں گی ابلیں گی وہ ایسا سمجھے گا محسوس کرے گا کہ اسے جہنم میں سب سے سخت عذاب دیا جا رہا ہے حالانکہ وہ احوان الناس عذاب وہ سب سے ایک ہلکے درجے کے عذاب کا ہوگا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سب سے ہلکے عذاب والا عذاب جس کو دیا جائے گا وہ سب سے شدید عذاب میں متعلق اپنے آپ کو سمجھے گا ایک شخص جس نے دنیا میں دکھ غم اور تکلیف دیکھی نہیں ہوگی اسے جہنم میں صرف ایک گوتہ دیا جائے گا صحیح بخاری کی روایت میں ہے اور اسے پوچھا جائے گا کہ تو کتنے عائش و آرام میں تھا تو وہ کہے گا کہ عائش و آرام تو میں جانتا ہی نہیں مجھے اس کا تصور ہی نہیں ہے کہ میں عائش و آرام ہوتا کیا ہے ایک گوتہ کھانے سے جہنم کے وہ عائش و آرام کو اپنی زندگی کی دنیا کی ساری زندگی کے آرام و آسائش کو بھول جائے گا تصور نکل جائے گا اس کے ذہن و دماغ سے وہ بھیانک ترین عذاب ہے